بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس چینل میں اکبر پھر آپ کو موسٹ ویلکم آج سے اس لیکچر سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر نمبر ٹو اور چپٹر نمبر ٹو کا سب سے پہلا جو لیکچر ہے وہ ہر زیادہ ایمپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے وہ ہے کنسیپٹ آف ڈسکریمنٹ اور نیچر آف روٹس آف کوارڈرٹ ایکویشن اچھا یہ ایمپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ بار بار آپ کو نیچر آف روٹ فائنڈ کرنا پڑے گا اور اسکریمنٹ اس میں بار بار آئے گا تو اس ایمپورٹنٹ لیکچر میں آپ اگر اس کو غور سے سن لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس اسکریمنٹ اور نیچر آف روٹس سے متعلق آپ کی ساری کنفیجن دور ہو جائے گی انشاءاللہ مجھے یہ یقین ہے یہ فرسٹ لیکچر آپ نے غور سے سننا ہے اور آگے پھر پوری ایکسرسائز میں آپ کو اس کی ہیلپ ملے گی آج سے کنسیپٹ کلیر کرنا ہے اس لیکچر میں کہ دسکریمنٹ کیا ہوتا ہے اور دسکریمنٹ کا پھر نیچر آف روٹس فائنڈ کرنے میں کیا رول ہے دسکریمنٹ سے ہم نیچر آف روٹس کیسے فائنڈ کر لیتے ہیں تو یہ انشاءاللہ دلہ پورا لیکچر میرا اسی سے ریلیٹڈ ہوگا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کونسیپٹ آف ڈسکریمنٹ کہ ڈسکریمنٹ ہے کیا چیز اچھو آپ نے چپٹر ون میں پڑھا تھا کوارڈیٹ ایکویشن تو روٹس آرڈی کوارڈیٹ ایکویشن کوارڈیٹ ایکویشن ہوتی ہے اے ایک سکیر پلاس بی ایکس پلاس ایکوز زیرو اور اس میں جو ایک سکیر کا کوفیشن ہے that should not be equal to zero اور پھر اس کوارڈیٹ ایکویشن سے ایکس کی بیلیس فائنڈ کرنے کا ایک فارمولا ہے ویسے تو کوارڈیٹ ایکویشن کو آپ کمپلیٹ ایک سیئر سے بھی کر سکتے ہیں فیکٹرائزیشن سے بھی کر سکتے ہیں ایک میتھڈ ہوتا ہے کوارڈیٹ ایک فارمولا تو فارمولا یہ ہے ایکس ایکوز تو مائنس بی پلاس مائنس سکیر روٹ میں بی سکیر مائنس پور اے سی ڈیوائیڈڈ بائی رو اے اب ایکس کی یہ بیلی جہاں انہی کوئی کہتے ہیں روح ساوڈی گواڈرٹیٹ ایکویشن تو اب فاج یہ ہے کہ ہمارا اس ٹاپک میں جو مین کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ نیچر آف روح فائنڈ کی جائے نیچر آف روح کا مطلب ہے کہ روح ریل ہوں گے امیجنین ہوں گے ایکول ہوں گے یا انیکول ہوں گے فاجہو یہ پلاس مائنس بڑا امپورڈن ہے یہاں پر پلاس مائنس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایکس کی دو ویلیڈ بڑا رہی ہیں ایک میں یہ والا حصہ پلاس کے ساتھ آجائے گا اور ایکس کی دوسری ویلیڈ کے ساتھ یہ جو پارٹ ہے وہ مائنس میں آجائے گا یہ دو ویلیڈ اس لیے ایک روٹس بنتے ہیں ایکس کی دو ویلیڈ ایک بار یہ ویلیڈ پوسٹ ہے اور دوسری ایکس کی ویلیڈ پانٹ کرتے ہوئے یہ ویلیڈ جب وہ ہو جائے گی نیگٹیو یہ ایکس کے دو جو ویلیڈ آئیں گی یہ بن جائیں گے روٹس آف دی پیشنگی اور اس سکیئر روٹ کے اندر رکھئے جو بیس سکیئر مائنس پور اسی ہے یہ ہوتا ہے دسکریمینینٹ آف دی کوارڈیٹک کیشن یا کوارڈیٹک ایکسپریشن یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے تو دی ایکسپریشن بیس سکیئر مائنس پور اسی اس جائے سکو کہیں گے اس کارل دی دسکریمینٹ آف دی کوارڈیٹ ایکسپریشن اور کوارڈیٹک بچہ یہ جو ایکسکر پلاس بی ایکس پلاس سی یہ کوارڈیٹک ایکسپریشن ہے اور جب ایکسٹو زیرو کر دیں گے اب یہ بانجے گے کوارڈیٹک ایکسپریشن ٹھیک ہو گیا تو زیرو سے پہلے پہلے جو لیفٹ سائیڈ میں لکھا ایکسٹو سے پہلے پہلے جو لیفٹ سائیڈ میں ایکسکر پلاس ایکسپریشن ہوتی ہے اور جب الگیبیرک ایکسپریشن کے درمیان ایکسٹو لیس کریٹر کی سائیڈ آج پہلے یہ الگیبیرک سنٹینس ہو جاتے ایکس کے پلاس بی ایکس پلاس سی کے ایکسپریشن اور جب ایکس کے پلاس بی ایکس پلاس سی ایکس سی کر دوگے تو پھر جب آجے گی الگیبیرک کوارڈیٹک ایکسپریشن ایکسپریشن اور ایکسپریشن زیرو کا دیتے بانتے کی کوارڈیٹک ایکسپریشن اینی ہو تو مطلب یہ ہے کہ بی سکر مائنس 4 ایسی جو ٹرم ہے یہ ہے اس سکریپینیٹ آف دی کوارڈیٹک ایکسپریشن اور کوارڈیٹک ایکسپریشن اب اس کے ایکسپریشن ان کی نیچر کا جو دیپینڈنٹس ہے وہ اسی ڈسکریمیننٹ کی ویلیو پر ہوتی ہے تو اب یہ ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں کہ نیچر آف روڈ سکریمینٹ سے کیسے فائند ہو سکتے ہیں تو یہ دیکھیں نیچر آف روڈ ساتھ ایکسپریشن نیچر آف روڈ فائند کرنے کے لیے پہلا روڈ یہ ہے اگر سکریمینٹ یعنی بی سکریر مائنس 4 سی is greater than zero greater than zero کا مطلب ہوگا کوئی positive number اینی positive number اس کو لکھا جائے گا greater than zero پہلا پہلا روڈ یہ ہے بی سکریر minus 4 سی is اور پھر یہ دسکریمینٹ ہے وہ پرفیکٹ سکریر بھی آئے جیسے 4 ہے 16 ہے 25 ہے تو 10 روڈ پہ کیا ہوں گے اگر ایسا ہے تو 10 روڈ ہیں کیسے کیا نیچر ہوگی روڈ کی وہ ہوں گے ریشنل ظاہر ہے ریشنل اور ریشنل ریال نمبر ہی ہوتے بیسیقلی پھر روڈ ہوں گے کیسے ریشنل اور ایک بات اچھا اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے کہ ایس بی سکریر مائنس 4 اس اس گریٹر دن سیرو تو ہے ایس ناٹ پرفیکٹ سکریر جیسے بی سکریر مائنس 4 اس کی بیلو آگی ہے 3 آگی ہے 5 آگی ہے 7 آگی ہے 11 آگی ہے یہ پرفیکٹ سکریر نہیں ہوتے اگر یہ پرفیکٹ سکریر نہیں ہے پھر روٹس کی نیچر کیا بنے گی اب روٹس جو ہیں وہ ریل تو بنے گے لیکن وہ ایر ریشنل بنے گے روٹس آر ایر ریشنل اینڈ ہو جیں گے آن ایکوال ٹھیک ہو گیا جی روٹس آر ایر ریشنل ایر ریشنل وہ نمبر ہوتے ہیں جن کو آور کی مام میں نہیں لکھا جا سکتا تو یہ آن ایکوال ہوں گے لیکن ایر ریشنل ہوں گے آگے میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سپین کروں گا یہ کیسے فریفائی ہوگا تیسی بات یہ ہے کہ اگر ڈسکریمیناٹ ڈیرو ہی ہو گیا ہے پھر جو روٹس ہیں وہ ریشنل اور ایکوال بانگی پہلے دونوں کے سر میں روٹس ایکوال ہوں گے لیکن اگر ڈسکریمیناٹ ڈیرو بانجائے پھر روٹس ہیں وہ آن ایکوال نہیں رہتے وہ ایکوال ہو جاتے ہیں اور ریشنل ہوتے ہیں اور ایکوال اور خورت پوائنٹ ہے کہ اگر کسی طرح یہ ڈیسکریمیناٹ نیگٹیو نمبر آجائے مائنس میں آجائے پھر روٹس جائے وہ امیجنری نمبر ہو جاتے ہیں نائنس میں آپ نے پڑا تھا یہ اوٹا جن کے ساتھ آتا ہے اب میں چاروں پوائنٹ کو اگسامپل کے ساتھ اسپین کرنا چاہتا ہوں جو میرا ٹارگٹ تھا کہ سٹوڈنٹ کو اگسامپل کے ساتھ اس کا جو کنسیپٹ ہے ہون ہون ڈر پرسنٹ کلیر کرنے کوش کی جائے ٹھیک ہے جی پہلا رول اپ ویریفائی کر لیتے ہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اس جو ہے وہ ایک پوستر نمبر ہے اور پرفیپٹ سکیئر ہے روٹس جائے وہ ریشنل ہوں گے اور آنی کو دیکھیں میں نے ایک اگزامپل لکھی ہے پور ایکس سکیئر مائنس سی ایکس مائنس 2 ایکس سکیئر کا جو کوفیشنٹ ہے وہ اے ہے ایکس کا کوفیشنٹ جب وہ ب ہوتا ہے اور کلاس جو کونسٹر نمبر ہوگا وہ سی ہے جس پہلے مائنس 2 ہے یہ ڈسکریمنٹ پہلے فائنٹ دال لیتے ہیں بیس سکیئر مائنس 4 سکیئر مائنس 4 ایکلس 2 آگیا مائنس 7 سکیئر 20 سکیئر کی بجائے آج جگہ مائنس 7 سکیئر مائنس 4 ایکی ویلوی 4 سی کی ویلوی ہے مائنس 2 یہ آگیا 49 پلاس 32 یہ مان رہا ہے 81 اب 81 جو ہے یہ پرفیکٹ سکیئر ہے 9 کا سکیئر ہوتا بچو جب ایکس کی ویلوی انکارنی تھی اب بہت امپورٹن بات آپ کو رتانے والوں ہیں کہ جب ہم نے ایکس کی ویلوی فائنڈ کرنی تھی یعنی روٹس فائنڈ کرنے تھی اس میں مائنس ب بلاس ب ب سکیئر مائنس اور ایس ڈی بائی 2 اے اور دو ویلوی جانی تھی ایک میں یہ سکیئر روٹ والی جو ویلوی ہے وہ پوسٹیو کسیڈر ہوتی ہے اور ایکس کی دوسری ویلوی میں یہ نیگٹیو لی جاتی دو ایکس کی ویلوی آگی مطلب کہ یہ دو روٹس بننے ہیں تو دیفنیٹلی اب جب بی سکیئر مائنس فور روٹ ہو جائے گا وہ کوئی ایک ریئر نمبر مانجے گا جیسے اگر یہ دی بان نہیں ہے اس کا جب سکیئر روٹ ہوگا وہ نائن بن جائے گا اب یہ نمبر ہے پلاس مائنس نائن آئی گا تو یہ ایک ریشنل نمبر بنے گا چلیں میں آپ کو سامنے اس کا پروف دکھاتا ہوں اس کو آپ سال کرتے ہوں یہ ایک ایک ای بی اور سی کی وی لکھتی اب میں آپ سامنے روٹ فائنڈ کرتا ہوں یہ ایکس کی وی فائنڈ کرنے کا فارمولا مائنس ب پلاس مائنس سکیئر روٹ ب سکیئر مائنس ہو اے بچہ یہ میں نمبر کو ہائلائٹ کرتے ہے کسی نی نی روٹ ہمیں بتانے تھی پھر اس فارمولے میں بیلی سکیئر مائنس مائنس سکیئر مائنس سکیئر مائنس پور ایک وی مائنس کو یہ آگیا مائنس مائنس ہوجائے پلاس یہ شروع میں مائنس سکیئر مائنس پلاس مائنس سکیئر میں سکیئر ہوگیا 49 پلاس یہ مائنس مائنس ہو جائے پلاس 4 4 16 16 2032 این یہ 7 plus minus 81 over 8 ایک آگیا 7 plus minus 9 over 8 تو اس کا مطلب x کی value ہوں گی either x equal to 7 plus 9 over 8 اور x equal to 7 minus 9 over 8 ایک بہر 9 کو positive اور ایک بہر ایک بہر ایک چلیں تو اب دیکھئے یہاں پر کیا values آ رہی ہیں یہاں سے آ جائے 7 plus 9 over 8 16 over 8 x کی value آگی 2 اور دوسرا جو حصہ تھا 7 minus 9 over 8 minus 2 over 8 x کی value آگی minus 1 over 4 ان x کی values کو غور سے دیکھئے ایک x کی value 2 ہے اور دوسری x کی value اتنی ہے minus 1 over 4 ان دونوں numbers کو دیکھئے یہ unequal ہیں بالکل unequal ہیں اور کیا ریشنل ہیں بالکل ریشنل ہیں کہ 2 جو ہے وہ بھی ریشنل نمبر ہے minus 1 اور 4 بھی اگ ریشنل نمبر ہے پھر جو اس point کا رول لکھا تھا if discriminant is positive and a perfect state then roots are rational and unequal یہ بات ثابت ہو گئی ہے roots جائیں وہ rational ہیں اور unequal سو یہ رول اب verify ہو گیا بچھو ایک اور important چیز آپ کو بتانی ہے unequal یا ہونے کی بجا ایک بات دوبارہ فارمولے کو دیکھ لیں یہ فارمولا تیکس تیویلی فائنٹ کرنے کا یہ یاد رہے کہ جب تک یہ جو سکیر root میں سکیر root بی سکیر مائنس 4 ایس جب تک اس کی کوئی بھی ویلیو آجائے ظاہر پھر پلاس مائنس والا فورشن موجود رہتا ہے اور اسی پلاس مائنس سائن کی وجہ سے روٹس جائے وہ آن ایکل ہوتے ہیں لیکن اگر کسی کیس میں یہ والا جو حصہ ہے سکیر root بی سکیر مائنس 4 ایس وہ زیرو ہو جائے پھر آپ یوں سمجھلیں کہ پلاس مائنس کرنے والا سارا حصہ اڑ گیا پلاس مائنس والا سارا پارٹ ہی ختم ہو گیا جس وجہ سے roots آن ایکل ہو رہے تھے جب roots میں پلاس مائنس ہی نہیں ہونا پھر ایکلی roots ایکل ہو جاتے ہیں یہ پلاس مائنس ہے یہ roots کو آن ایکل کرتا ہے جب تک یہ پلاس مائنس کا سائن موجود رہے روٹس آن ایکل ہی بنے گئے چاہے وہ ریشنل بنتے ہیں یا ایرشنل ہو لگ چیز ہے لیکن آن ایکل ضرور ہوں گے کیونکہ پلاس مائنس کا سائن موجود ہے ٹھیک ہے جی اگر روٹس روٹس امیجن بان جاتے ہیں اب یہ پوائنٹ ویریفائی ہوا ایکس پیر سیکنڈ روول ہم نے یہ پڑا تھا کہ اگر ڈسکریمنٹ جی وہ پوزٹیو ہے لیکن ڈسکریمنٹ ایس پوزٹیو اینڈ ایس ناٹ اپرفیکٹ سکے پرفیکٹ سکے نی کوئی اور نمبر ہے جس کا کوئی پرفیکٹ سکے نہیں ہوتا سکے سیونٹین ہے سیون ہے ٹونٹی مان سو آن اس طرح کے نمبر تو دین پھر روٹس آر ایر ریشنل اینڈ آن ایکل بطل آن ایکل تو لازمی آئیں گے کیونکہ آن ایکل اس وقت تک آتے رہنے ہے جب تک پلاس مائنس موجود ہے یہ والا پارٹ جب تک اگزیس کرتا ہے تب تک اس میں روٹس کو آن ایکل کرتے رہنا ہے تو ٹھیک ہے اب ہم نے باز یہ ویریفائی کرنی ہے کہ اگر ڈسکریمنٹ پوزٹ تو ہے لیکن وہ ایک پرفیٹ سکیل نہیں ہیں پھر روٹس جائیں وہ ایر ریشنل ہوں کے چلیں ایک اور ایک ایکزمپل آپ کے سامنے نظر ہے ایکزمپل ہے 2x سکیل پلاس 3x مائنس 1 اپلس 0 a کی ویلی 2 b ایکل 3 اور c ایکل 1 بائنٹ کرتے ہیں تو یہ ہے بی سکیل مائنس 4 ایس پھر اس میں ویلی پھوٹ کی یہ آنسر آگیا ہے 17 اب 17 جو ہے وہ پرفیکٹ سکیل نہیں ہے پوسٹی مطلب ایسی ایکویشن جس کا ڈسکرمنٹ یہ 17 آگیا ہے اس کے جو روٹس ہیں وہ دیفنیٹری ایرریشنل نمبر آنے چاہیے کسی چیز کو ہم ویریفائی کرتے ہم واقعی ایکویشن کو سال کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ واقعی روٹ جائے وہ ایرریشنل آتے ہمارہ یہ ڈسکرمنٹ یہاں پر موجود ہے اس میں ویلیس ہو کی تو ہمارا آنسر یہاں تک پہنچ گیا ہے مائنس 3 پلس مائنس 9 پلس 8 divided by سو یہ آگیا مائنس 3 پلس مائنس سو سو روٹ 17 آور 4 اب ایکس کی دو ویلی زالی تھی وہ کون سی ایک بار 7 پلس سکیر روٹ 17 آور لکھیں گے دوسری x کی ویلی کے لیے 7 آئیس سکیر روٹ 17 آور 8 کرے جی اب یہ گوھر کریں کہ یہ سکیر روٹ 17 ہے یہ ایک irration al نمبر ہے کیونکہ جب آپ calculator سے اس کی ویلی کال ہوگے تو پوائنٹ کے پاس 100 ویجٹ چلتے جائیں گے یہ جو نان ٹرمین ایٹنگ نان ریکننگ فریکچر بنے گی نا سکیر اور 17 کی وہ اس چیز کا فروف ہوگا کہ یہ irration number ہے اب irration number 7 میں ایڈ ہو رہا ہے 7 پیشا ریشنل ہے 8 بھی ریشنل ہے لیکن جب بھی کوئی irration number کسی بھی irration number میں ایڈ ہو جائے یا irration number میں ایڈ ہو جائے اس کا جو آنثر ہے وہ بھی irration number بنے گا یہ جو x کی value آئی ہے 7 plus 17 over 8 یہ irration ہے یہ بھی irration number ہے کیا ہماری بات کی اب تحصیق ہوگی ہے کہ جب discriminant جو پھر roots جائے وہ irration number بنے گے اور unequal بنے گے یہ دیکھیں یہاں plus k root 17 آرہا یہاں minus k root 17 آرہا تو اس وجہ سے plus اور minus کی وجہ سے roots unequal ہیں اور irrational ہیں so it is true that roots are irrational and unequal اور پھر third root تھا third root ہمارا یہ تھا کہ اگر discriminant zero ہو جائے پھر roots کیسے ہیں roots are rational and equal میں واقعی اگزامپل solve کر کے آپ دکھاتا ہوں یہ ایک ایگ 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 محصہ نیاب کے لیے یہ discriminant value zero آگی ہے ٹھیک ہے یہ discriminant zero آگیا اس discriminant zero ہونے کی وجہ سے roots ہیں وہ اس کی un equal ہونے کی جو خاصیت ختم ہو جانی ہے یہ دیکھ 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 کو solve کر رہے ہیں اب کوئی کوئیشن ہے abc کی value اب ہوا یہ کہ یہ x value فائنٹ کرنے کے لئے فارگولر تھا minus b plus minus square root b square minus 4 a c over 2 a اب یہ plus minus والا portion ہے یہ تو ہو گیا zero اس لئے نام plus میں کچھ رہنا ہے یہاں پر نام بھی minus میں یہ یوں شمع لیں اگر plus minus والا portion بیسے ہی zero ہو گیا وہ ختم ہو گیا ہے پھر definetory اسی plus minus sine نے ہی روٹس کو آنی کو بنانا تھا اب ظہر ہے وہ حصہ خود ہی ختم ہو گیا ہے اس لئے روٹس کو آنی کو نہیں بنایا جا سکتے چلیں باقیدہ اس کو solve کر لیتے ہیں مجھے سے روٹس آنی کو نہیں کہ اس بات پر فوکس کر لیں آپ پھر کبھی انشاءاللہ تلہ آپ theme پھولیں گئے کوئی خیرے اب solve کرنے کے لیے value put minus 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 30 plus minus minus 30 square minus 4 A C تھا minus 4 into 9 into 45 any ہو یہ minus minus plus ہو گیا 30 plus minus 900 minus 900 over 18 30 plus minus 0 over 18 اب دیکھو یہ 30 plus minus یہ تو جیسا ہو گیا 0 روٹس آگے 30 over 18 5 over 3 کیا نکلا کہ آپ لگ رہا کہ روٹ 5 اور 3 تو ایک ہی ہے اس میں یہ دو روٹس ہوتے ہیں وہ repeat ہو جاتے ہوتے اور یہ ایک اور زیادہ important آپ کو بالکتان ہی ہے کہ discriminant اس وقت equals 0 ہوتا ہے جب quadratic expression جو ہے وہ لازمی ایک perfect square بنتا ہوتا ہے یعنی whole square بنتا ہے جسا complete square میں آپ کرتے ہو نا جب quadratic expression کا complete square بن بان سکے تب discriminant جو وہ اس نے 0 آنا جائے anyhow اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈوٹس ہیں آپ یہ پہلے کی quants آگے در سو یہ بات verify ہوگی کہ اگر discriminant جو 0 ہو جائے پھر پوٹ جائے وہ national اور equal چلنج اس کے بعد پھر ہمارا next یہ ہمارا fourth rule ہے کہ اگر کسی case میں discriminant less than 0 مطلب discriminant negative ہو جائے پھر جو rules بنیں گے x کی جو values آئیں گی وہ بنجیں گے imaginary رہی وہ یاد ہے جس میں اوٹ آتا ہے جن کو complex congenuity بھی کہتے ہیں چلے جی آپ کے سامنے باقیادہ evidence کے ساتھ solve کر لیتے ہیں یہ equation ہے a value 6 b equals minus c b discriminant point kia b square minus 4 a c موسیقی موسیقا 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 یہ آگیا 8 plus minus 2 square root 2 over 12 جس کو غور سے دیکھ لیں کہ یہ دیکھئے یہ ایک کے ساتھ plus اور دوسرے کے ساتھ minus 2 square root 2 8 root سب جو آگے ہیں 8 plus 2 square root 2 اور دوسرا root ہے 8 minus 2 square root 2 aota over 12 تو یہ جب aota آجائے تو یہ بان جاتے ہوتے ہیں imaginary number جب imaginary آجائے تو پھر equal and unequal consider نہیں ہوتے نائر ایسکالے ریشنل کا کچھ concept رہتے ہیں اس لیے ہماری جو بات verify ہو گئی کہ اس case میں جو roots ہیں یعنی جب discriminant active آیا تھا تو تاب جو roots ہیں وہ imaginary number ہیں جن کو کرتے ہیں complex conjugate تو یہ یہ اور یہ root ہیں تیار complex conjugate complex conjugate میں آپ کو بتا دوں اگر یہاں دو terms real اور imaginary term کے درمیان plus sign ہے یہاں انہی دو term کے درمیان minus sign ہے یہ پھر ہو جاتے ہیں ایک دوسے کے complex conjugate یعنی جو کہتے ہیں imagine number یعنی جو کہتے ہیں complex conjugate بچہ میں نے ایفرٹ کی ہے کہ یہ nature of concept of discriminant اور discriminant کا roots کی nature فائنڈ کرنے کے لیے کیا رول ہے کیا basic concept ہے میری کوشش یہ تھی کہ یہ دونوں چیزیں کا concept آپ کو دیا جائے حالانکہ مور points ہیں آپ لیے وہی پڑھا دیا جاتے ہیں تو خیر پورا concept دینے کے لیے میں نے یہ ایفرٹ کی ہے کہ جتنا possible ہو سکے بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کو بہتر important lecture اس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ discriminant کا concept اور پھر discriminant کا nature roots میں کیا رول ہوتا ہے یہ concept انشاءاللہ آپ سیکھے ہوں گے اس کے ساتھ ہی پورٹر لیکچر آپ ختم ہوا ہے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ